دوستو دنیا کی تقریباً ہر چیز گزرتے وقت کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی ہے بھلے ہی وہ ٹیکنالوجی ہو یا سپورٹس ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دھن میں مگن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے سپیڈ سے متعلق چند ایسے ریکارڈز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینیں نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش رام دید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے رننگ 44.72 کلومیٹر پر آور زمین پر موجود سب سے تیز سپیڈ میں بھاگنے والے انسان کا نام یوسین بولٹ ہے یوسین ایک جمیکن ایتلیٹ ہے جسے اس کی ایکسٹرا فاسٹ بھاگنے کی سپیڈ کی وجہ سے لائٹننگ بلپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویسے تو یوسین بولٹ نے زندگی میں بہت سے ٹائٹل اور میڈل جیتے ہیں لیکن جس ٹائٹل نے اسے دنیا میں سب سے زیادہ شہرت دلوائی وہ 16 اگس 2009 کو برلین میں ہونے والی ورلڈ اتلیٹکس چیمپینشپ فائنل کی 100 میٹر ریس تھی یہ 100 میٹرز یوسین نے 9.58 سیکنڈ میں کور کر کے دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والے انسان کا ٹائٹل اور ریکارڈ دونوں اپنے نام کر لیے تھے ریس کے اگلے ہی دن انٹرنیشنل اسوسیشن آف اتلیٹکس فیڈریشن نے جب ریس کی ڈیٹیلز شائع کی تو اس میں بتایا گیا کہ ریس کے دوران 60 سے 80 میٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے یوسین کی سپیڈ 44.72 کلومیٹر پر آور تک چلی گئی تھی جسے آج تک کوئی بھی انسان یا رننگ اتلیٹ ٹچ نہیں کر سکا رولر سکیٹس 132.19 کلومیٹر پر آور آج تک کی سب سے تیز رولر سکیٹنگ کرنے کا ریکارڈ گیب ہوم کا ہے 16 سپٹمبر 2017 کو گیب نے یو ایس نیشنل رولر سکیٹنگ کمپیٹیشن میں پچھلے بنے ہوئے ورلڈ ریکارڈ کو توڑنے کی غرض سے حصہ لیا جو کہ 124.67 کلومیٹر پر آور کت تھا اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے گیب نے دو سال پریکٹس کی اور اپنے سکیٹس پر بھی کافی موڈیفیکیشنز کروائیں تاکہ وہ انہیں مزید لائٹ ویٹ اور فاسٹ بنا سکے گیب کے سارے دوست اس کے شوق کا مزاک اڑاتے تھے کیسا نہیں ہو سکتا لیکن گیب نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے سکیٹس اور اپنی محنت کی ورے سے نہ صرف کمپیٹیشن جیتا بلکہ 132.19 کلومیٹر پر آور کا نیا رولر سکیٹس ریکارڈ بھی بنا دیا جو کہ ابھی تک قائم ہے لانگ بورڈ 143.89 کلومیٹر پر آور اگست 29.2016 کو کائل ویسٹر نامی لڑکے نے لانگ بورڈ کا ریکارڈ بنایا سیم گیب ہون کی طرح لیکن رولر سکیٹس کی بجائے لانگ بورڈ پر کائل نے ریکارڈ بنانے سے پہلے اپنے بچاؤں کی سائی چیزیں باندھی اور سیٹ کی جیسے کہ ایلبو پیڈز، نی پیڈز اور ہیلمٹ لیکن اس نے اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ مچھلی کے پر جیسی ایک سپورٹ باندھی تاکہ وہ ایرو ڈائنمکس کو کنٹرول کر سکے کائل کی لانگ بورڈنگ کے دوران ایک گاڑی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چلتی رہی تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو تو وہ اسے فورم فسٹڈ دے سکیں لیکن کائل نے بغیر کسی مشکل سے آرام سے 143.89 کلومیٹر پر آور کا ریکارڈ بنا لیا اس ریکارڈ کو اب تک بہت بار توڑنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی بھی اس کو ابھی تک توڑ نہیں سکا بائی سائکل 227.2 کلومیٹر پر آور دنیا میں سلوپ پر تیز سرین بائی سائکل چلانے کا ریکارڈ فرنچ سٹنٹ مین ایرک بیرون نے بنایا ہے جسے ریڈ بیرون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ریکارڈ کو بنانے سے پہلے 2002 میں ایرک نے پہلی کوشش سیرو نیگرو والکینوں کی سلوپ پر کی تھی اور اس میں وہ 172 کلومیٹر پر آور کی رفتار تک پہنچ گیا تھا جب بائی سائکل اچانک سے سنٹر سے ٹوٹ گئی لیکن بہت ہی آلہ قسم کا پروٹیکشن ایکیوپمنٹ پہننے کی وجہ سے ایرکوں کو خاص چھوٹے نہ آئیں 2017 میں ایرک نے پندرہ سال بعد اپنے ادھور خواب کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ ایک کوشش کی اور اس بار اس نے بغیر کسی پریشانی کے 227.2 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بائی چلا کر اپنا بنا ہوا پچھلا ریکارڈ توڑ کر ایک نیا ریکارڈ بنا دیا جسے ابھی تک کوئی بھی توڑ نہیں سکا بوٹ 420 کلومیٹر پر آور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پانی میں اپنی تیزی دکھانے کی انسان نے کوشش نہ کی ہو ہمارے ہاں تو ایسے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتے لیکن تقریباً تمام فرس ورلڈ کانٹریز میں ڈریک بوٹنگ کے بقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی بوٹس کو ہائیلی کسٹمائز اور موڈیفائی کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں 22 اگست 2009 میں فینکس ایریزونا میں ایک ڈریک بوٹ کمپیٹیشن ہو رہا تھا جس میں ایک ڈریک بوٹ جس کا نام پرابلم چائل تھا 420 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تک چلی گئی تھی اس ریس کے ٹھیک دو دن بعد گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈز نے اپنی افیشل سائٹ پہ اس ورلڈ ریکارڈ کی انانوسمنٹ کر دی تھی دیکھنے پر ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بوٹ پانی پر تیز سے تیر نہیں رہی بلکہ اڑ رہی ہے موٹر سائیکل 502 کلومیٹر پر آور بائی سائیکل سپیڈ ریکارڈ بنائے اور موٹر سائیکل پیچھے رہ جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے بل وارنر نے جولائے 2011 میں 1000 ہارس پاورو والے سزوکی ہائے پوسو کو 502 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلا کر فاسٹس موٹر سائیکل سپیڈ کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا لیکن یہاں ہم سب کے سیکھنے کے لیے ایک سبق ہے کہ زیادہ سپیڈ اور شورت کی لالچ ہمارے لیے کتنی نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے 2013 میں بل نے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑنے کے لیے دوبارہ کوشش کی لیکن اب کی بار جب وہ 458 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر پہنچا تو موٹر سائیکل نے رائٹ پر مڑنا شروع کر دیا بل نے اسے کنٹرول کرنے کی کافی کوشش کی لیکن وہ بائیک کنٹرول نہ ہوئی بل کافی برے طریقے سے کلہ بازیاں اور رگڑے کھاتے ہوئے روٹ سے کافی دور جا گرہ اسے کافی چوٹے آئیں جن میں ساتھ فریکچر بھی شامل تھے بل نے 502 کلومیٹر پر آور موٹر سائیکل سپیڈ کا جو ریکارڈ بنا دیا تھا اسے بل کے حادثے کے بعد کسی نے بھی توڑنے کی حمد نہ کی ٹرین 603 کلومیٹر پر آور 2003 تک فاسسٹ ٹرین کا ریکارڈ جاپان کی ایک مگنیٹک پلو ٹرین کے پاس تھا جو کہ 581 کلومیٹر پر آور تھا جس کو 2015 میں جاپان کی ہی ایک آئیو سیریز ٹرین نے 603 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کر کے توڑ دیا تھا یہ ٹرین صرف 10 سیکنڈ کے لیے 603 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کو برقرار رکھ سکی تھی لیکن اس 10 سیکنڈ میں اس نے 1600 میٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا تھا یہ صرف کمپنی کی طرف سے ایک ٹیسٹنگ کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی ٹرینز کو مزید فاسٹ بنانا چاہتے تھے دوہزار ستائیس تک جاپان اپنے سائی ٹرین سسٹم کو پہلے زیادہ فاسٹ اور ایڈوانس بنانا چاہتا ہے اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ 603 کلومیٹر پر آور سے زیادہ فاسٹ آن لین ٹریننگ کیا ہو سکتی ہے کار 1227.9 کلومیٹر پر آور پچھلی کچھ دہائیوں کے مقابلے میں ہر سال نئی سے نئی ٹکنالوجی کی ہائی سپیڈ روڈ لیگل ریس کارز مارکٹ میں لانچ ہو رہی ہیں جیسے کہ بوگاتی، میکلارن، فراری وغیرہ وغیرہ لیکن اتنی اچھی اور جدید ٹکنالوجی والی سپورٹس کارز بھی تھرسٹ ایس سی کا بنایا ہوا سپیڈ ریکارڈ نہیں توڑ سکتی دیکھنے پر تھرسٹ ایس سی گاڑی نہیں بلکہ بہت بڑے میزائل اور بیٹمن کی گاڑی کا کمبینیشن لگتی ہے 10.5 ٹن وزنی اس گاڑی کی لمبائی 16.5 میٹر ہے اور چڑھائی 3.7 میٹر ہے جس میں ٹربو فین انجنز لگے ہوئے ہیں اس گاڑی کی انجنز 223 کلو نیوٹنز یا 1,10,000 ہارس پاور کے ریزرٹس دیتے ہیں اور اس گاڑی کی فیول کنزمشن 18 لیٹر پر سیکنڈ ہے جی ہاں 18 لیٹر پر سیکنڈ یہ گاڑی زیرو سے 1000 کی سپیڈ تک صرف 16 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے اس کو چلانے والے ڈرائور کے نروز پر کتنا پریشر آتا ہوگا اس بات کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے 15 اکٹوبر 1997 کو اس گاڑی کی میکسمم کپیسٹی کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ڈرائف کی گئی اور اسے یوکے روائل ائر فورس فائٹر انڈی گرین نے چلایا گاڑی صرف 30 سیکنڈ کے ٹائم میں 1227.9 کلومیٹر پر آور کی ریکارڈ سپیڈ تک پہنچ گئی تھی اور شاید مزید تیز بھی ہو سکتی تھی لیکن اسے روپ دیا گیا اس ٹیسٹ ڈرائف کے بعد سے یہ گاڑی یوکے کے کووینٹری ٹرانسپورٹ میزم میں بطور نمائش رکھی ہوئی ہے دوستو دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کے لیے پیرشوٹ پہن کر بہت ہی بلندی پر اڑ رہے ہوائی جہاز یا ہیلیکاپٹر سے چھلانگ لگاتے ہیں اور بہت سپیڈ سے زمین کی طرف گرتے وقت اپنا پیرشوٹ کھول لیتے ہیں اس طرح کی فری فال کی سپورٹس کے دوران انسان کی میکسموم سپیڈ کیا ہو سکتی ہے بہتوں کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے نا آسٹریلین سکائی ڈائور فیلکس بام گارٹنر تاریخ کا پہلا انسان ہے جس نے اپنی فری فال کے دوران ساؤنڈ بیریر کر کروس کیا ہے اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے فیلکس کو زمین سے 39 کلومیٹرز انچائی پر ایک خاص کسٹم میڈ ہیلیم بیلون کے ذریعے پہنچایا گیا تھا جب فیلکس نے جمپ کیا تو لگ بگ 10 منٹ کی فری فال کے بعد اس نے نیو میکسکو کے سہرہ میں لینڈ کیا لیکن فیلکس کی فری فال کے دوران ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا جب اس کی سپیڈ 1357.6 کلومیٹر پر آور تک پہنچ گئی تھی زمین سے 1.5 کلومیٹر کی انچائی پر زمین پر گرنا کیسا ہوگا ایکس فورٹی تھری 11850 کلومیٹر پر آور ناسا کے ہائپر ایکس پروگرام کے تحت بننے والا انمینڈ ایکسپریمنٹل ہائپر سونک ائر کرافٹ ایکس فورٹی تھری اب تک کا دنیا کا سب سے تیز ترین ڈرون ہے ایکس فورٹی تھری کا پہلا ورشن 8000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تک پہنچنے کے بعد تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد سے ناسا نے اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے چار سال دن رات محنت کرنا شروع کر دی سولہ نومبر دوزار چار کو ناسا نے اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جس میں اس کی پہلی دو فلائٹس کامیاب نہ ہوئیں لیکن تیسری فلائٹ پر یہ 11850 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ تک پہنچ گیا اور بغیر تباہ ہوئے اس کو صحیح سلامت واپس لائے گیا اس ٹائم سے ناسا اس ہائپر سونک ائر کرافٹ پر مزید کام کر رہا ہے اور 2022 میں اس کا نیا ٹیسٹ ہوگا جو کی یقیناً 11850 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زیادہ ہی ہوگا دوستو اگر آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے شہر ہیں جو سطح حسی سے کچھ دہائیوں کے بعد غائب ہو جائیں گے تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے